ایک سے ایک وہ تم نے پیدا نہیں کیا وہ اسی بہن نے پیدا کیا وہ عورت ہی پیدا کرنے والی ہے اور تم ہو بعض بعض آدمی اتنا بڑا بتمیز ہے اللہ معاف فرمائے تم کہو گے سیئے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں بتاؤں آئے گا کھیت پہ دھان اچھے نہیں ہو رہے ہیں یا کھیتی اچھی نہیں ہو رہی ہے غصے بہت جلا بھنا اور آتے ہی بی بی کوئی تیتی موٹی گولی اور موٹی موٹی بی بی نے تمہارے کھیت میں گھاس پیدا کر دی سوچو ارے کیا بی بی نے تمہاری کھیتی میں گھا دی باہر جھگڑا ہو جائے کسی سے گالی بی بی سن رہی عجیب انسان ہے گھر میں لیٹ چلی گئی گالی بہن سن رہی ہے میری عجیب انسان اللہ کے بندوں تھوڑا نہ سوچو اور ماں بہن کی گالی بکتا ہے ایسے عامل میں کھڑا ہوگے گالی بکتا ہے پورا محلہ سن رہا ہے وہ کہا رہی ہے خدا کے لیے چپ ہو جاؤ تنہائی میں گالی دے لیو مہنے محلہ کو سنا سنا کے گالی بکریا کبھی سوچا تمہاری جو دو سال کی تین سال کی چار سال کی پانچ سال کی بیٹی ہے کتنی پیاری لگتی ہے کلیجے سے لگاتے ہو یہ گھورے پیس آئی ہے کیا تم اگر تمہاری بیٹی کے تمہارے سامنے کوئی تھپڑ مار دے برداشت کروگے کوئی گالی دے دے برداشت کروگے اس کے باپ سے پوچھو بیس سال کلیجے برک کے پالا آیا بیس سال یہ بھی اپنے باپ کی لوہیتی تھی اس کی ماں نے بھی ذر دودھ پلایا اس کے بھائیوں نے بھی اس کے شوق پورے کیا ہے گھر میں اسی کی چلتی تھی ایسی چادر ہوگی ایسا چھت ہوگی ایسا یہ ہوگا آج تمہارے گھر میں آگئی ہے تم گالیے بکھو گے اس نے تو بیس سال کی تمہیں دیئے بائی سے تھارہ سال کی تمہیں دیئے تو تمہاری ہمم کے ذورے تھپڑ مارنے کی برلہ یاد رکھو اگر کسی کی بیٹی کو ستا ہوگے تو اوپر کو تھوکنے والا اپنے اوپر تھوک لیتا ہے میں ہر کسی ادعا نہیں کروں گا کہ تمہاری بیٹیوں کو بھی ستایا جائے مگر پیاروں نسیح کے لیے کہہ کے جاؤں کسی کی بیٹی اگر تمہارے گھر میں بی بی بن کے آ جائے تو نا جائز اس پہ زم ممت کرنا باز باز ہے خالی مولی باہر لڑکا ہے سربیس بی بی کی ہو رہی ہے اتنی موٹر سیکل کی سربیس نہیں کرتا اتنی بی بی کی سربیس کرتا اس بیچاری کا کیا قصور مگر باز باز میری بہن بھی ایسے ہی ہے جب تک مہینے دو مہینے میں اس کی سربیس نہ ہو یہ بھی ٹھکانے سے نہیں آتی ہے باز باز یہ بھی ایسے ہی ہے نری مردوں کی غلطی نہیں ہے یہ بھی کم نہیں ہے کوئی کوئی سب نہیں ہے کوئی کوئی جب تک مہینے دو مہینے میں اس کی لہر نہ نکلے تب تک یہ بھی سیدھی نہیں چلتی ہے سن رہا نہیں میک والو بولنے رہو گے ڈھر رہو گے توجہ رکھو یا بیچارہ یہ تھکا ماند آیا ایک تو کھیتی اچھی نہیں ہو رہی ہے اوپر سے تھوڑا پریشان ہے قرضہ ہو گیا بیچارہ طبیعت سے بھی بیکار ہے آیا غصے میں آ رہے تھا تھکا ماند آ رہے تھا نڈھال آ رہے تھا میری بہن نے کیا کرا نکالا سینڈل وہی اونچی ایڑی والا ہل پہندی ہے اب تو ہل ہل پہند گے ہل لئی ہے سمجھے نکالا اور نکال گا اور بچوں کو جھڑا پہند جھڑا پہند اب بچے پہند 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 بہت کر تو بھاگ رہے ہیں کوئی در کو کوئی در کو یہ گھر بولا کیوں مان رہے ہو بی بی کو بی 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 بلہ کیوں مان رہے ہو بچوں کو شاہر بولا بی بی سے کہ کیوں مان رہے ہو تو بولی چپ کے رہی ہو یہ تمہارا اور بہت بڑیہ تمہاری امہ بیٹھی اسی نے بگاڑا آئی یہ تمہارا کارنامہ اور اس نے بگاڑا دیکھ یہ تیری میری بات ہے لیکن اممہ کو بیچ میں شامل مت کر بولے کروں کہ ایسا نہیں ادھر تم نے دماغ خراب کر اس نے بڑھی آنے دماغ خراب کر رہا تو بولی دیکھ میری اممہ کو مت کر مطلب گھر سے پاہ نکال دو تو یہ بھی ایک کیا کوت کے بولی بولی اگر ایک اببہ کا ہے نا تو ابھی نکال کے دکھا یہ بھی ایک ہی اببہ کا تھا اس نے بھی جب طلاق دینا شروع کری اتی طلاقیں دی جب تک سانس چل لئی تب تک طلاق چل لئی سانس تھک گئی تو طلاق رک گئی اب بیٹھے سانسیں لے رہے ہیں اب سوچ رہے ہیں کیا ہوگا یار ایک گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا تو بی بی سے بولا پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے پتہ نہیں میرے دماغ خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں مجھ پہ کوئی نظر ہے میں نے کتنی مرتبہ تُس سے کہا مجھے تُو کسی میاں کو دکھا لے پتہ نہیں مجھے کیا پریشانی ہے کیا دقت ہے مجھے غصہ آجا تھا کچھ مجھے دکھتا ہی نہیں مجھے یہ تھا اور وہ تھا نیرا جھنٹ بول لیا اور پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے میں نے بتا ہوا غصے میں بھی تم سے کیا کیا کہہ دیا میں نے تم سے کچھ کہا تم نے سنا تب بی بی کہہ رہی کیا تو کچھ بھی نہیں ہے بس ایک ہی مرتبہ طلاق دیئے جھوٹی کہیں گی ایک مرتبہ دیئے گیا پل توڑ دیا طلاق کا اب بی بی کو دکھو اب بی بی کو آج اب باتیں ہوگی پل توڑ دیا پل وہ کہہ رہی وہ پتہ نہیں مجھے ایسی لگا تم نے ایک مرتبہ کیا نیری جھوٹی رہ رہے ہیں ایسی گھر میں رہے ہیں بولا اچھا ہاں صحیح کہہ رہی ہے کی مرتبہ گیا بتا ہوا یہ حالات اپنے آپ کو سوال ہوگا اپنے آپ کو نہیں سوال ہوگے تو کامیوں ہیں نہیں ہو سکتے ہو لوگوں میں ایک بی بی اور ایک شوہر کی زندگی تمہارے ساتھ رکھ دوں اگر اجازت تو رکھوں سننا چاہ رہے ہو صحیح بتاؤ تم جوش میں بھی ہو اور ہوش میں بھی ہو پکے ہوش میں ہو سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہ رہا آرے بھائی بہت بڑے ہوش میں ہو تو آرے بھائی دھمری والے بہت ہوش میں ہو تو چھوڑو رہے دھمرو جیال بھوڑا ہے اب اندازہ لگاو دیکھ لیو یہ کتے ہوش میں ہے بولے ہاں ہوش میں ہے اللہ کے بندو پوری بات تو سن لیا کرو یہ ہرے پوری بات تو سننا کرو میں کہہ کرو یہ بھی ہماری کمی ہے تمہارے ہاتھ اٹھوا اٹھوا گئے ہاتھ اٹھوا گئے عادت بنا دی ہے اب تم سوچو کہ جو بھی آہو تو ہاتھ ہی اٹھوا رہا میں کم سے کم پوری بات سن لوں گے تب ہی تو انگوٹھا لگا ہوئے بولو ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بولے صاحب فلان صاحب کی امہ کے انتقال ہو گیا نیچے سے بولے صبحان اللہ سوچو تو کہاں صبحان اللہ کہنا ہے کہاں ہاتھ اب سو سمجھ کے ہاتھ اٹھاؤ گا بولو میں نے تمہیں دیکھ لیا کہ اتنے ہوش میں ہو اللہ اللہ سنو ذرا توجہ رکھو ایک بی 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 کا نام بتاؤں گا نا تم مچل جاؤں گا معلوم ہے یہ کون ہے یہ سیدوں کی دادی ہیں یہ ہماری دادی ہیں بی بی کا نام سیدہ فاطم سوال اللہ نہیں بولو گئے بچے آر شہر کا نام حضرت علی آئے آئے ان کی تھوڑی سی زندگی بتاؤں گا پھر تم اپنے گھروں میں وہی زندگی لاؤ گا یا بی بی گالی ہیں دو گئے کل کو جا کے گالی مت دینا آج سے گالی لوگ ڈون کائکہ گالیوں کا ٹھیک ہے گالی نہیں دو گئے اور میری بہنو تم بھی لہر مت نکل ویڈا سیدھی سیدھی چلی ہو ٹھیک ہے نا کوئی کام ایسا مت کری ہو جو پھر یہ گالی نہیں پھر سیدھی کرنے پر مجبور ہو جائے دونوں ہاتھوں سے تالی بچتی ہے کتنے ہاتھوں سے بولو آہ اللہ تعالی برکتیں فرمائے آٹھیک اللہ تعالی برکتیں فرمائے تمہاری حفاظت فرمائے توجہ ہے نا ان دونم یا بی بی کی زندگی تھوڑی سی بتاؤں اور تم اگر سنوگی نا تو تمہیں گھر کو تم جنت بنا لوگی اور اگر ٹینڈی ٹینڈی چلوگی تو اکھاڑا بھی بنا لوگی توجہ ہے نا اللہ اللہ سیدہ فاطمہ حضرت علی حضرت علی نا باہر سے آئے تھوڑے ٹینشن میں تھے تھوڑے متفکر تھے تھوڑی فکر لائک تھی پیشانی پہ پسینہ تھا تھوڑا سا گرمی کا موسم عرب کا ارے بچوں کو چپاؤ نا ارے ان بچوں کو تھوڑی توجہ رکھو حضرت علی تھوڑے سے متفکر جب باہر سے گھر میں آئے نا تو فاطمہ نے دیکھا ارے میرا شوہر میرا سرطاج آج تھوڑے پریشان لگ رہا ہے سیدہ فاطمہ حضرت علی کے لئے کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی کھڑی ہوئی علی آئے فاطمہ دو چار پہ دمور پری ہاتھ پہ کھڑا اور خوصہ دے دیا علی کے ہاتھ کو چوبا کامرے سرطاج آج یہاں پریشان لگ رہا ہے